جناب وہ نیچے سبسکرائب کے وٹن کو دمائیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیں پانچویں حدیث افطار کے وقت دعا کی قبولیت کے اعتبار سے جامعہ ترمزی اور سون ابن ماجہ میں ہے مشکات میں ڈبل ٹو فور نائن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے نمبر ایک روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے نمبر دو آدل بادشاہ کی دعا نمبر تین مظلوم کی دعا بال اس میں کئی ڈیٹیلز ہیں مثلا نمبر ایٹی ٹو میرا دیکھ لیں دعا کی قبولیت کن معاملات میں نہیں ہوتی اور کئی معاملات میں ہو جاتی ہے اور کیا ایشوز ہوتے ہیں وہ الگ سے ایک ٹوپک ہے اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور زمنن حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں 1753 کیاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی وہ اس حدیث میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے اس میں الفاظ ہیں دعا رد نہیں ہوتی یہ مشکات میں نہیں ہے میں نے اس لئے ابن ماجہ کا نمبر بتایا اور اس حدیث کے راوی کہتے ہیں ابن ابی ملائی کا تابعی کہ عبداللہ بن عمر بن آس یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے اور افطار کے وقت وہ دعا کیا کرتے تھے اہلا میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں وہ رحمت جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے کہ میری مغفرت فرما دے اس کے علاوہ بھی دعائیں کر سکتے ہیں ربنا آتینا فی دنیا والی دعا کر لیں صبح و شام کے اذکار کے لئے آئیڈیل وقت ہے شام کے اذکار کا آئیڈیل وقت غروب افطاب سے پہلے ہے کیونکہ وہ شام کے اذکار ہیں رات کے اذکار نہیں ہیں شام کے اذکار ہیں تو سب سے بہتر وقت وہ ہے کہ آپ مغرب اور اثر کے درمیان اور مغرب سے جسٹ پہلے افطار کے وقت صبح و شام کے اذکار وہ بلو کارڈ جو ہمارا ہے وہ کریں موسیقی 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 موسیقی